امام شافعی کا میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے ذہن میں یہ سوال آ گیا کہ اجماع کے لیے بھی قرآن مجید میں کوئی سند ہے دلیل ہے سب مانتے ہیں کہ اجماع جو ہے سورس ہے قرآن کے اسلامی قانون کی جس پر کہ امت کا اجماع ہو جائے تو کہتے ہیں میں نے تین سو مرتبہ قرآن پڑھا اول سے آخر تک صرف اس دلیل کی تلاش ہو تین سو مرتبہ مجھے نہیں ملی تین سو ایک ہی مرتبہ جب پڑھ رہا تھا مجھے روشنی مل گئی وہ یبتغ غیر سبیل المومنین کے جو افاظ آئے ہیں جو کوئی شخص مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا ہم اسے اسی کے حوالے کر دیں گے اور جہنم میں پہنچا دیں گے معلومہ مسلمانوں کا جس پر اجماع ہو جائے اس کو بھی ایک سند حاصل ہے یہ مسلمانوں کا مجمع علیہ ایک راستہ ہے اس کو بھی ایک سند اور دلیل کی ہے سے حاصل ہے